اسلام علیکم آٹمکین اونٹو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ ہے میپ سنسر اگر آپ کی گاڑی کا میپ سنسر کام نہیں کر رہا تو آپ کی گاڑی کے اندر فیول ایوریج کا مسئلہ ہے گا سٹارٹنگ کا پرابلم ہے گا پک اپ پرابلم ہے گا مسٹرائی کا پرابلم ہے گا آپ کی گاڑی سے پٹرول کی سمیل آئے گی آپ کی گاڑی سے کالا دھوہا ہوگا آپ بھی گاڑی گرم ہوگی تو ہمارے چینل پر آنے آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں کیونکہ اگلیے ویڈیو میں ہماری میپ سنسر کے ساتھ اس کی ریڈنگ کرنا ہے سٹارٹ کر کے اس کی ریڈنگ چیک کریں گے تو وہ ویڈیو آپ سے مسنو ہو جائے تو شروع کرتے ہیں آج کے میپ سنسر کے اپر سٹیپ بار سٹیپ اس کا کام کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کے خراب ہونے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں میپ سنسر کہتے ہیں مینی فورڈ ایبسلوٹ پریشر اس کا کام ہوتا ہے کہ ائر کی ریشو کو چیک کر کے کمپوٹر کو سنگل دینا یہ تھوٹل باڈی سے جو ائر ویکیوم میں داخل ہوتی ہے اس کی پریشو کو ججمنٹ کرتا ہے کہ کس حساب سے آپ نے ریش تھی ہوئی ہے ایڈل کے اوپر کتنی ریش ہے کتنی ائر آواز ہوتل باڈیل کی ذریعہ اندر پریشو میں آ رہا ہے اس پریشر کے حساب سے کمپوٹر کو سنگل دیتا ہے کمپوٹر اس حساب سے پھر فیول ایجیکٹ کرواتا ہے اس کا جو مین تام ہوتا ہے وہ فیول ایجیکٹ کروانا ہوتا ہے میپ سنسر کا جو سب سے اہم کام ہے وہ آپ کی گاڑی کی فیول ایوریج ہے اگر آپ کا میپ سنسر صحیح کام کر رہا ہے تو آپ کی گاڑی کی فیول ایوریج بہتر ہوگی کیونکہ میپ سنسر ایر کی ریشو کے حساب سے کمپوٹر سے کوئی سنگل دیتا ہے کمپوٹر اس حساب سے فیول ایجیکٹ کرواتا ہے اگر آپ کا میپ سنسر خراب ہوگا تو وہ سنگل غلط جائیں گے اور فیول زیادہ ایجیکٹ کیا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی فیول ایوریج ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آتا ہے سٹارٹنگ پرابلم اگر آپ کی گاڑی کا میپ سنسر صحیح کام کر رہا ہے تو آپ کی سٹارٹنگ پر سمود ہوگی اگر میپ سنسر خراب ہوگا تو آپ کی گاڑی سلف دو تین بار لے گی لانگ سلف لے گی تب جا کے سٹارٹ ہوگی تیسرا اور بہت امپارٹنٹ اس کا فنکشن جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے اندر میس فائر اور پیک اپ پرابلم ہے آپ کا میپ سنسر اگر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو آپ کی گاڑی کے اندر میس فائر پیدا ہوگا پیک اپ پرابلم ہوگی مثال کے طور پر آپ اپنے فل اکسلیٹر دیا ہوگا اور میپ سنسر جو ہے نا کمپوٹر کو غلط سنگنل دے رہا ہے اور وہ کم فول انجیڈ کروا رہا ہے جبکہ آپ نے آرپی ام چار پانچ ہزار پی بے تو اس صورت میں پھر آپ کی گاڑی کے اندر میس فائر پیدا ہوگا پیک اپ پرابلم آئے گی نمبر فور پر ہے پٹرول سمیل اگر آپ کا میپ سنسر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کی گاڑی کے اندر پٹرول سمیل پیدا ہوگی مثال کے طور پر آپ کا فیول سلنڈر کے اندر جا رہا ہے اور آپ کی سپارکنگ کام ہو رہی ہے کیونکہ میپ سنسر کا سنگنل صحیح نہیں دے رہا تو وہ آدھا فیول جلے گا آدھا آپ کا سلنسر کے اندر چلا جائے گا جو آدھا سلنسر کے اندر جائے گا وہ پھر پٹرول کی سمیل پیدا کرے گا پانچویں نمبر پر آتا ہے بلیک سموگی اگر آپ کا میپ سنسر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کی گاڑی کالا دوہ مانے شروع جائے گی سمپل سا کام اپنے سپارپلا کو لے کر دیکھیں وہ بلیک ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ہیں میپ سنسر وہ صحیح کام نہیں کر رہا آپ کی گاڑی کالا دوہ مانے لگ گئے گی کیونکہ جو پٹرولز ہے اگر سنسر کے اندر چلا جاتے ہیں وہ پھر کالے دوہنگ کی شکل میں بائے نکل دے چھتے نمبر پہ آتا ہے آور ایٹنگ اگر آپ کا میپ سنسر پراپر کام نہیں کر رہا وہ سنگل سے ہی نہیں دے رہا اور اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے حال پر منٹین نہیں ہو رہا تو لازمی بات ہے کہ آپ کی گاڑی گرم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں میپ سنسر کی لوکیشن کی بہت سی گاڑیوں میں ایک رولا کی گاڑیوں میں اکثر یہ جو ہیں سائیڈ پر لگا ہوتا ہے اس کے ایک پائی و ایک کیوم سے آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور اس کی وائرنگ کا کلپ جو کمپوٹر سے آتا ہے دورے لگا ہوتا ہے سائیڈ پر بارڈی کی اوپر اور بہت سی گاڑیوں میں جو آج کل کی نئی گاڑی ہیں ان کے اوپر توٹل بارڈی کی اوپر اس کے لئے لگا ہوتا ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے آئیں اللہ حافظ